السلام علیکم میں ہوں سنہ چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائمز میں موجود ہوں اس وقت اسلام آباد کے ایف نائن پارک میاں پر آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں کشور کمار سے جی ہاں آپ نے صحیح سنا کشور کمار سے بات ایسی ہے کہ کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں حق نواز نامی ایک شخص ہے اس کی تو آپ آواز سنیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ آپ کشور کمار صاحب کو سن رہے ہیں ہمارے لئے بھی یقین کرنا بہت مشکل تھا مگر جب انہوں نے ہمارے سامنے لائف پرپورمنس کی تو پھر ہمیں یقین آیا آئیں چلتے ہیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں اس اوبرتیوئے آرٹسک جو کہ منفرد آواز رکھتے ہیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا گانا بھی سنتے ہیں آئیں چلیں میرے ساتھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت حق نواز صاحب کل سے ان کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کشور کمار صاحب کی آواز مکانا گیا ہے اور یقین جانے آنکھیں بند ہوں تو آپ کو یہی لگے گا کہ وہی گا رہے ہیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ کب سے گا رہے ہیں اور ان کی ویڈیو جو ہے کل وائرل ہو ہی ہے تو یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا حق نواز صاحب کل سے آپ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور آپ کی آواز بھی کشور کمار سے کافی لوگ آپ کو ان کے ساتھ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے آپ کی آواز ان جیسی ہے تو کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں سب سر دیکھے میں تو بڑی خوشی محسوس ہو رہی مجھے اب یہ آپ نے بتایا مجھے تو اس چیز کے علم نہیں تھا تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ناظرین مجھے اتنا بیار دے رہے ہیں اور آپ آئے ہیں مجھے بڑی خوش ہوئی ہے سر جی بالکل اردو ٹائمز کے پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ موسیقی یا آرٹ کسی کے محراس نہیں ہوتا بلکہ خدا کی طرف سے ہی دیا گیا توفہ ہے ہم حق نواز صاحب سے کہیں گے ہمیرے ویورز کے لئے کچھ گا کر سنائیں تاکہ ان کو بھی یقین آسکے کہ یہ واقعے میں ایسی آواز رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو بھی لگے گا کہ کشور کمار صاحب گا رہے ہیں چلیں ہمیں کوئی ہمارے ویورز کے لئے کچھ گنا کر سنائیں موسیقی برجت ہے جو مقا وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے بھول کھلتے ہیں لوگ ملتے ہیں پھول کھلتے ہیں لوگ ملتے ہیں مگن پت جھڑوں میں جو پھول مرچات لوگ ایک روز جو پچھڑ جاتے ہیں وہ ہزاروں کے آنے سے ملتے نہیں عمر بھر دشمن ہے اپنے دل میں سکر بنانے نہ دو گر تڑپنا پڑے آدمے جنگی رکلو روٹ کر ان کو جانے نہ دو آدمے پیار کے چاہے بے جو ہزاروں سلا بہت زبردست اور ناقابل یقین ہم نے ان کی آواز سنی اور ہمارے لئے بھی یقین کرنا بہت مشکل تھا کل جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی مزاق ہے یا یہ کوئی کسی نے ایڈٹ کی ہوئی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے آکر خود دیکھا ہے اور خود یہ واقع میں بہترین قسم کا گا رہے ہیں اور ایسا لگ رہے ہیں آنکھیں بند کریں تو کشور کمار صاحب ہی گا رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کو گاتو ہی کتنا ٹائم ہو گئے اور ابھی تک آپ سے کسی نے کونٹیکٹ کیے سر تقریبا ناٹمان سے میں در بیٹھ رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ ابھی کسی نے ایسا کوئی نہیں کونٹیکٹ کیا اور آپ کی کیا حقیل ہے لوگوں سے آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ جو لوگ ان کو یہاں پر آکر سننا چاہ رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں خود اپنی آنکھوں سے اور یقین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا سٹریٹ ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں موجود ہے تو وہ ایف نائن پارک ایڈجیسنٹ ٹو پی اے ایف ہسپیٹل ہے اس کے گیٹ سے اندر آئیں اور سیدھا آکے گاڑی پارک کریں ایک پل ہے ایف نائن پارک جو وہ واکنگ ٹریک ہے وہاں پر موجود ہے یہاں پر ہی ہوتے ہیں آپ آئیں ان کو سنیں ایک انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹپ باکس بھی لگایا ہے ساتھ کونٹیکٹ نمبر بھی ہے جو لوگ ان سے کونٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے کیمرے میں آپ کو جیسے کہ دکھا دیا ہے اس پر کونٹیکٹ نمبر بھی ہے ان سے کونٹیکٹ کریں اور میری لوگوں سے اپیل ہے کہ ایسے ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا جائیں اچھا توڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی آفر کرے پرائیویٹ بھی گانا چاہتے ہیں آپ جس سے ہوتے ہیں لوگ پرائیویٹ لی بلاتے ہیں سنگرز کو تو ایسا بھی کچھ آپ چاہیں تو لوگ آپ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں چی الحمدللہ سر میں تقریباً آر سات اٹھ پروگرامی دن کر چکا ہوں پرائیویٹ پروگرامی جب سے میں ادھر بیٹھ رہا ہوں بڑے بڑے لوگوں نے مجھے اپنے گھروں میں بلائے اور ناظرین سے بھی میری اپیل ہے کیا ہے میری بھی اوزلا فضائی ہو جائے گی اور اگر گھار میں کوئی مجھے بلائے تو موسٹ ویلکم میں ان کی نافل اچھی کروں گا اچھا پر فارم دوں گا ان کو جی آپ کے لیے ہم ایکسکلوسیولی لے کر آئے ہیں سٹریٹ ٹیلنٹ اور وہ بھی ایسا ویسا نہیں بلکہ ہلا دینے والا سٹریٹ ٹیلنٹ ہم نے بات کی حق نواز سے اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں کنٹیکٹ کریں پر اس طرح کی مجھے اپریسیشن یا فیڈبیک نہیں دیا جا رہا جس طرح دینا چاہیے اپنے حسنہ چودی کو اجازت دیجئے پھر کسی نئی پروگرام میں پھر کسی نئی ٹیلنٹ یا پرسنیلی کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے اللہ حافظ